موسیقی 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 پھر سے سواگت آپ کا ایک اور بڑی خبر میں دراصل ہم آپ بتانا چاہیں گے چین کے حالات کورنس بطر ہو چکے ہیں یہی نہیں چین کی جو استثیتی ہے ہے وہ بہتے ڈرابنی ہے اور اسی کو لے کر انہیں دیشوں نے بھی پوری سترکتا برتی ہے اور ابھی سے ہی تیاری شروع کر دی ہے دراصل کورونا کا جو نئے ویرینٹ ہے بی ایپ پوائنٹ سیون چین میں بھیشن تبہائی بچا رہا ہے آپ جانتے ہیں 2019 میں چین کی بوہان سے یہی وائرس لیک ہوا تھا چین کی بوہائین میں یہ ملا تھا اور آج اسی دیش میں بھیشن تبہائی بچا رہا ہے ہم آپ کو آنکھڑے بتا دیتے ہیں ایک نئے ریپورٹ میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ یہی اسی دیش چین کی رہی تو روزنا قریب دس لاکھ مریش کرونا کے نئے سامنائیں گے اور چوبیش گھنٹے کے اندر بات کریں تو پانچ ہزار سے ادھیک لوگوں کی جان جا سکتی ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد جو آنکھڑے آئے ہیں اس سے سبھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں یعنی ہر گھنٹے کی ریپورٹ نکالتے ہیں تو قریب دو سے ادھیک ویقتی ہر گھنٹے میں کورونا سے جو سنکر میتھ ہیں بی ایف پوائنٹ سیون سے ان کی جان جا سکتی ہے اس پرکار یہاں پر چین میں حالات بیہدی خراب ہیں اسپطالوں کی استدی تو بیہدی خراب ہیں یہاں پر ایڈمٹ کرنے کے لیے بی مریضوں کو کافی ویٹنگ کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے پروپر علاج بھی نہیں مل رہا ہے دوائیاں پوری ترک ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ساتھ میں اب بھارت کی دوائیوں پر چیٹ نیر بھار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس پرکار چین میں جو استدی بنی ہوئی ہے ساتھ میں جو سمسانوں میں بھی ویٹنگ کی لسٹ لگے ہوئی ہے قبرستان کے بھی لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے یعنی کی آب انتیم پرکریا کے لیے بھی چین کو کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے پچھلے بیس دنوں کی ریپورٹ دیکھتے ہیں تو قریب پچیس کروڑ لوگ ہیں جو کورنا سے سنکرمی تو ہو چکے ہیں یہ کھلاسا ایک سرکاری دستاویج کے لیگ ہونے کے بعد ہوا ہے ریڈیو فری ایسیا نے سوشل میڈیا پر چل رہے دستاویجوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس گھٹنا کو سب کے سامنے رکھ دیا ہے دیتے رہیں گے تاجہ خبریں بنے رہیے ایس ٹونٹی فور نویج کے ساتھ